بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا لیگل ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی جو وراثت ہے اس کا انتقال کروانا ہے اس کے بچوں کے نام اس کے وارثان کے نام اس کا طریقہ کر کے عمومن اس میں ایگلیجنس برتی جاتی ہے بزرگ ہیں چودری بشیر صاحب ہیں چودری بشیر صاحب کی کافی ساری پروپرٹی تھی زمین تھی تو وہ زمین جو ہے چودری بشیر صاحب فوت ہو گئے تو ہم نیگلیجنس سے کام لیتے ہیں کہ ان کا بعض دفعہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں بناتے اندراج ہی نہیں کراتے کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے بہت بری بات ہے جب کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کا فور ہی طور پر آپ کو اندراج کروانا چاہیے جا کے اپنی یونین کاؤنسل کے اندر سیکٹری یونین کاؤنسل کے پاس آپ جا کے اس کو اطلاع دیں گے اس کو بائیو ڈیٹا تھوڑا پروائیڈ کریں گے وہ فوت ہو گیا اس کی کتنی ایج تھی اس کا ایڈی کر نمبر کچھ ایسی جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی وہ تھوڑا بہت بتا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو پتہ ہے وراست کا انتقال ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وراست کا انتقال کروانے کا طریقہ وراست بنے گی کب وراست اس وقت بنے گی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے گا بندہ فوت ہو گیا اس کی پراپرٹی کیا جو بھی مال اس نے چھوڑا وہ کیا بنا وراست وراست کا انتقال منتقل کرنے کے لیے جو لیگل ہیئرز ہیں ان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت تو کہ بندہ فوت ہو چکا ہے سب سے پہلی چیز ثبوت اس کی ڈیتھ کا وہ کیا ہوگا ڈیتھ سیٹیفکیٹ اندراج کروائیے ڈیتھ سیٹیفکیٹ حاصل کیجئے سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ اس کے بعد آپ نے جانا ہے ارازی ریکارڈ سینٹر کا نام سناؤ گا پہلے نہیں تھا ہوتا آج کل کمپیوٹرائزد سسٹم ہو گیا جن علاقوں کا کمپیوٹرائزد ہو گیا ادھر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ بیلڈنگ ایٹ مل جائے گی سرکاری اوپر لکھاؤ گا ارازی ریکارڈ سینٹر تو لینڈ ریکارڈ سینٹر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ سرکاری طور پہ کمپیوٹرائزد بڑا حسان سیمپل سا کر دیا گیا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ ٹیکنیکلیٹیز اس میں کافی ساری کم کر دی اب وہاں پر جانے آپ نے ارازی ریکارڈ سینٹر پہ وراست کا انتقال کروانے کے لیے جو بھی پروپرٹی ہے وہ ان کے وارثان کے نام منتقل کر دی جائے ادھر جانا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ لے کے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے میں آپ کو جلدی سرز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ڈیتھ سیٹیفکیٹ جو بزرگ فہوت ہو گئے ہیں جن کی وراست کا انتقال آپ نے کروانے ہیں ڈیتھ سیٹیفکیٹ لے لیا یونین کاؤنسل سے ایف آر سی بھی ایک بنوالیں ایف آر سی کا مطلب ہوتا ہے کہ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ تو یہ جا کے یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے ادھر سے نادرہ سے مل جاتا ہے نادرہ سے جا کے ایف آر سی بنوائے کہ یہ شخص جناب ایک خاندان کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے اور یہ بچے ہیں ان کے آگے تو جو بھی وہ آپ کو ایف آر سی ایک جاری کر دیں گے یہ لے جائیں سب کا جانا ضروری نہیں ہے کوئی ایک وارس ان میں سے چلا جائے تو وہ جا کے باقی وہ رساق کے جناب آئی ڈی کارڈ لے جائے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائٹ پر بے شک تصدیق کروالے اس سے نمبردار سے آئی ڈی کارڈ کی کپیاں اس نے لے لی اگر سپوز کوئی بندہ فوت ہو گیا وارسان میں سے بھی کوئی فوت ہو چکا ہے اس کا ڈیس سرٹیفکیٹ لے لے جو حیاءات ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کی کپیاں لے لے یا نبالی گیا تو اس کا بے فارم شاید ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں یہ ریکوئرمنٹ ہے ان کو لے ڈیس سرٹیفکیٹ لے ایف آئر سی لے ان کے آئی ڈی کارڈ کی کپیاں لے لے جو وارسان ہے اور جناب میرا خیال ہے چلی پڑے چل پڑے رازیر کارڈ سینٹر میں ادھر جاگے تو جناب یہ سارے ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود ہیں ایک بیان الفی بھی لے لے پچاس رپے یا سو رپے کا ایک سٹام پیپر لے اس کے اوپر بیان الفی تحریر کر دے کہ جناب فلان شخص ہے وہ فوت ہو گیا اس کے لیگل ایرز جو ہیں اس کے وارسان جو ہیں سو 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 یہ چند ایک لوگ اس کے شریف وارسان تو ان کا انتقال ہونا چاہیے بڑی اچھی بات یہ ایک آپ نے وہ ساتھ بیان الفی بھی جو بندہ ادھر جائے گا یقیناً وارسان میں سے ایک وارس بھی چلا جائے اور وہ اپنا بیان الفی ساتھ اٹیج کرے یہ جو دوکومنٹس میں ایرز کی یہ ساتھ اٹیج کرے پہنچے ادھر رازیر کارڈ سینٹر پہ ان کا ایک سسٹیمیٹک سانداز ہے وہ کہے کہ جناب ٹوکن لے لیں ٹوکن لے جو آپ کا نمبر ہو اس نمبر پہ جا کے ان کو درخواست کریں تو جب انسان چلتا ہے پہنچتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا کام ہو ہی جاتا ہے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن چلنے کی ضرورت بس چل پڑے انشاءاللہ ہو جائے آپ ادھر پہنچے جا کے اپنی بھاری کا انتظار وہی آپ کو ڈاکومنٹ اچھا جی کون فورت ہو گئی ہے وہی آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیں گے درخواست بھی ادھر سے آپ کو دے دیں گے یہ درخواست ہے جناب انتقال کروانے کے لیے وراست کا انتقال کروانے کے لیے ساتھ وہی آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیں گے اس کی فیس ہوگی تو فیس بینک کے اندر بھائی ہینڈ آپ سے کوئی کیش کوئی بندہ نہیں لیتا آپ کو کہتے ہیں جناب وہ اتنی فیس ہے بدلتی رہتی ہے مثال کے طور ون تھاؤزن روپیز آج کل چل رہی ہے وہ کہیں گے تین سو روپیہ انتقال کی فیس ہے سروس چارجز سات سو ٹوٹل ایک ہزار روپیہ بنا ایک ہزار روپیہ آپ جمع کروائیں پنجاب بینک میں پنجاب بینک کے اندر آپ نے جمع کروایا تو وہ جناب آپ کو دے دیں گے اس کی شروع کیا تھا ایف آر سی ساتھ لگا دیا تھا پھر آپ نے ایک بیان الفی بی ساتھ لگا دیا پھر آپ نے جو بینک میں فیس جمع کی ہے وہ بھی لگا دی آپ نے آئی ڈی کارڈز کی کپیاں بھی لگا دیئی تھی ساتھ یہ درکمنٹ سارے جمع ہوتے چلے جائے اینی ہو وہ پھر آپ کو درخواست ایک دیں گے یہ لیں جناب درخواست اور ایک لیٹر آپ کو ایشو کر دیں گے کہ وہ لیٹر ہوگا کہ ان کا شجرہ بنایا جائے کہ وارثان شجرے کا مطلب ہوتا ہے فیملی ٹری کہ یہ جناب شخص فوت ہوئے یہ اس کی بیوی یہ آگے اس کے بچیاں یہ اس کے بچے جو بھی صورت ہے جو وہ سارا اس کے جتنے وارثان بنتے ہیں ان سارا ٹری بنا کے تو ایک شجرہ اسے کہتے ہیں شجرہ تیار کر دیا جاتا ہے پٹواری صاحب شجرہ تیار کر دیتے ہیں وہ جو لیٹر آپ کو ملتے ہیں آپ پٹواری کو دیتے ہیں پٹواری شجرہ بنا دیتا ہے شجرہ بنا کے اس کے بعد پھر اس سے اوپر جو بھی ان کی اتھارٹیز ہوتی ہیں ریوینی اتھارٹیز کانونگو ہوتا ہے اس کے اوپر تحصیل دار ہوتا ہے یہ اپنے جہاں جہاں سائن کرنے ہیں سائن وغیرہ کر کے تو اس کی تصدیق وغیرہ کر دیتے ہیں کہ یہ جناب اس کے کس بندے کے کتنے حصے بنتے ہیں اس طرح سارا ان کا شجرہ بھی بان جاتا ہے کس کے کتنے حصے یہ بھی بان جاتا ہے پھر یہاں دو بندے پتیدار کہتے ہیں اس علاقے کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں جن کا وہاں کچھ نہ کچھ پروپرٹی ہوتی ہے یا یوکین سے نمبردار ہو سکتا ہے تو وہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ جی ہاں واقعی ہے ایسا ہی ہے کہ یہ شجرہ ایسے ہی ہونا چاہیے یہ شجرہ وغیرہ بن جاتا ہے آپ کا آرڈر کیا جاتا ہے اخبار میں اشتہار دیں کہ یہ جناب معاملہ چل رہا ہے براست کا انتقال فلان شخص کی براست کا انتقال فلان 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 کے نام منتقل ہو رہی ہے انتقال ہو رہا ہے تو یہ جب آپ اخبار اشتہار دیتے ہیں اس کے آفٹر سیون ڈیز سات دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سات دن کے اندر اندر کوئی اخبار اشتہار دے کہ چیلنج کرنا چاہے تو آکے کیسا نہیں جی جناب میں بھی بارس ہوں تو پھر وہ چیلنج بھی کر سکتے سات دن کا ویٹ کیا جاتا ہے سات دن کے بعد دوبارہ اسی رازی ارکارڈ سینٹر میں پہنچ کے پھر آپ جناب یہ فائل بھی پہنچ جاتی ہے ادھر آپ نے جا کے دوبارہ اسی طریقے سے پیش ہو جانا ہے کہنا ہے جناب میں یہ کروانا چاہتا ہوں پھر آپ کا کوئی سائن وغیرہ جو انہوں نے لینے ہوگا کر کے تصدیق کر دیں گے کہ واقعی یہ بندے ادھر حقدار ہیں یہی وارثان تو آپ کو پھر وہ ایشو کر دیں گے کہ جناب اس کو جاری کیا جانا اوکے تو آپ کا انتقال یعنی جس کے جتنے حصے بنتے ہیں سپوز بیٹا ہے اس کا ایک حصہ بنتا ہے بیٹی ہے بیٹے سے آدھا اس کا حصہ بنتا ہے تو اس طرح جس وارث کا جتنا بھی بیوی ہے وان ایٹ تو اس کا نورملی بنتا ہے تو یہ جس کے جتنے حصے ہیں وہ سارے منتقل آپ کے نام پہ کر دیے جائیں گے اور انتقال کی کافی بھی آپ لے لیں انہوں نے کہے کہ جناب ایک کافی بھی دے دیں پھر وہ کافی آپ حاصل کریں گے بڑی اہم ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار تھا کہ اس طرح آپ وراثت کا انتقال کر سکتے ہیں کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے وارثان کے نام پہ لگوانا چاہیے اس سے پہلے کہ بلنڈر ہو جائے کہ بندہ اس میں سے دیکھیں بہت زفا آپ لوگ کرواتے نہیں ہیں آپ نے ڈیس سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنوایا اندراج ہی نہیں کرایا بندہ فوت تو کیا ہے اس کے نام پہ جھوٹا کوئی سسٹم چل سکتا ہے جھوٹے ہیں گوٹے لگا کہ وہ بندہ کہے گا ٹرانزیکشن ہی ہو رہی ہیں اس کے نام کی میں بیچ رہا ہوں میں لے رہا ہوں میں دے رہا ہوں ان ٹرانزیکشن جہلی ٹرانزیکشنوں سے بچنے کی ضروری ہے کہ اس کا پہلے تو ڈیس سرٹیفکیٹ بنوائیں اور اس کے بعد وراثت کا انتقال کروائیں جس وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے اس کو لنگر آن کرنے کا کیا جواز بنتا ہے کوشش کرنی چاہیے خود بھی اگر ضرورت پڑے آپ کو تو خود بھی یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کریں کوئی ایجنٹ اور اس قسم کے لوگوں سے آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے جو طریقہ کر ہم نے بتایا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں آپ کو خود ہی انڈسٹینڈنگ ہوتی جائے آپ خود کروا سکیں گے وراثت کا انتقال اور اگر کسی کو آپ ضرورت محسوس کریں سمجھیں کہ کسی بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے اسے بھی گائیڈ کریں یہ آپ کے لئے صدقہ جاری ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے مارے ساتھ رہیے چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر بھی کیجئے thank you very much